اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال آج کے پروگرام میں ہم تفصیلاً بات کریں گے اس 31 ترمیم پر جو کہ آج نیشنل اسمبلی سے پاس ہوئی ہے تاریخی آئینی ترمیم ہے جو کہ آج نیشنل اسمبلی سے پاس ہوئی کیونکہ اب فاٹا کا خیبہ پختون خواہ میں جو مرجر ہے وہ اس ترمیم کے بعد ممکن ہوگا اس کے بعد سینٹ سے اس ترمیم نے پاس ہونا ہے خیبہ پختون خواہ اسمبلی سے پاس ہونا ہے اور پھر صدر کے سائم کے بعد فاٹا مکمل طور پر خیبہ پختون خواہ کا حصہ بن جائے گا یعنی کہ قومی دھارے میں آ جائے گا پاکستان کا قانون جو ہے وہ فاٹا پر بھی لاغو ہوگا لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ایک اور اہم ایشو پر میں بات کرنا چاہوں گا آج مریم نواز صاحبہ نے اپنا بیان ریکارڈ کرانا شروع کر دیا ہے احتساب عدالت میں اور جس وقت وہ بیان ریکارڈ کرواری تھی اس وقت نواز شریف صاحب جو ہے وہ بڑے دکھ میں نظر آئے اپنی بیٹی کو روز ٹرم پر دیکھ کر بیان ریکارڈ کراتا دیکھ کر نواز شریف صاحب بڑے دکھ میں نظر آئے اس کا اظہار جو ہے مریم نواز صاحبہ نے آج اپنی ٹویٹ میں بھی کیا انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر دکھ کے آثار تھے لیکن میں نے ان کو تسلیح بھی دلائی اور ان سے یہ بھی کہا کہ میں خوش ہوں کہ اس مشکل وقت میں میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں بعد میں نواز شریف نے صحافیوں سے بات بھی کی انہوں نے بھی کہا کہ میری بیٹی کا نہ تو اس وقت کاروبار سے تعلق تھا نہ اس وقت سیاست سے تعلق تھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت جنہوں نے یہ روایت ڈالی ہے ان کو یہ سودا بڑا مہنگا پڑے گا بڑی اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کا کیس سے تعلق نہیں ہے بزنس سے تعلق نہیں کیس سے تو باقاعدہ تعلق ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جو پنامہ پیپرز آئے تھے اس میں لنڈن فلیٹ سے جو تعلق تھا مریم نواز صاحبہ کا وہ ایز سول بینیفیشل اونر کا تھا تو ظاہر سی بات ہے اگر لنڈن اپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ ریفرنس ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ کو اپنا بیان تو دینا پڑے گا وہ اس کیس میں بطور ملزم پیش ہو رہی ہیں لیکن جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں نواز شریف صاحب کی بیٹی اگر کٹھہرے میں ہے جواب دے رہی ہیں وہاں پر ایک باپ کو یہ برا لگے گا ایک باپ کو دکھ ہوگا یہ بات تو بالکل تیہ ہے اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہو سکتی لیکن سوال ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان اساسوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان کے بیٹوں کے ہیں مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہے کہ یہ اساسیں میرے نہیں ہیں میرے بھائیوں کے ہیں تو پھر وہ دو بھائی کہاں ہیں حسن اور حسین نواز جن کو بار بار عدالت نے بلایا وہ کیوں نہیں آکے بیان دیتے اور بتاتے عدالت کو بتاتے ہیں کہ یہ وسائل ہمارے پاس کہاں سے آئے یہ جائز اساسیں ہم نے یہ اساسیں کیسے بنائے کیوں نہیں ان کو خیال اس وقت کے نواز شریف صاحب کی عزت ہے وہ تین دفعہ وزیر آزم رہے اگر وہ اون کرتے ہیں کہ اساسیں ان کے ہیں تو آئیں اور جواب دیں بجائے اس کے کہ وہ اشتہاری بن کر لنڈن میں بیٹھے ہو وہ آئیں اور اپنی بہن کو اس کٹیرے سے دور رکھیں اور بتائیے کہ یہ ہمارے ذرائطیں اس طرح ہم نے کمایا پیسہ اور اس طرح ہم نے خریدے یہ اساسیں یہ بات وہاں پہ ختم ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی منی ٹریل بتا دیں لیکن حیرت کی بات ہے کہ دونوں بھائی حسن اور حسین نواز جو ہیں وہ لنڈن میں موجود ہیں عدالت ان کو اشتہاری ڈکلئر کر چکی ہے اور آج نواز شریف صاحب پیش ہو کے اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ اپنا ریکارڈ بیان کرا رہی ہو بار بار کہنے کی اساسیں مارے نہیں ہیں لیکن جن کے اساسیں ہیں بقول نواز شریف بقول مریم نواز وہ اس عدالت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارے ساتھ پیاز محمود موجود ہیں جو کہ ہر پیشی میں اتناب عدالت میں مریم نواز صاحبہ نے اپنا ریکارڈ کروایا آج بیان بتائی گا کیا ہوا تھا نواز شریف صاحب ریپورٹ کیا گیا کہ بڑے دکھی تھے جب مریم نواز صاحبہ اٹائیس موجود ہوتی آج آج ایسے ہوا شہزا صاحب کہ جیسے ہی مریم نواز راسترم پر آئیں بطور ملزم وہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کروانا شروع کیا تو نواز شریف پہلے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوٹس ہوتے ہیں یا تو پرویزر شیز لے رہے ہوتے ہیں یا مریم نواز لے رہی ہوتی ہیں تو آج نواز شریف نے ایک نوٹ بک پکڑی اور اس پہ نوٹس لینا شروع کر دی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ آج نواز شریف کیا لکھ رہے ہیں جیسے ہی بریک کا وقت ہوا گیرہ بجے تو وہ جب آ کر سیٹ پر ان کے ساتھ بیٹھی تو نواز شریف پہلے کھڑے ہوئے پھر ساتھ میں ان کو بٹا لیا تو انہوں نے از خود ہی وہاں پر ہمارے ساتھ گفتگو شروع کی اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی آج ملزموں کے کٹہرے میں کھڑی کی گئی ہے یہ جو انتقام کی آگ انہوں نے الفاظ استعمال کیے جنہوں نے بھی شروع کی ہے جنہوں نے بھی یہ روش شروع کی ہے ان کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسی نہج پر معاملات کو نہ لے کے جائیں کہ جب واپسی ممکن نہ ہو حتی کہ انہوں نے یہ بھی آخر میں کہہ دیا کہ یہ ایسا یہ روایت جس نے بھی ڈالی ہے اس کو یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا یہ آج نواز شریف نے آپ صافیرے پوچھا نہیں یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سودا مہنگا پڑے گا عدالت کو کہہ رہے ہیں خلائی مخلوق کو کہہ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں یہ ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آپ کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تو انہوں نے اس پر ہمیں ریپلائی کیا تھا کہ یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ میں کس کو مخاطب کر رہا ہوں یہ روایت کس نے شروع کیا اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنا جب کل بیان ریکارڈ کروایا تو میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ میرے اوپر یہ مقدمہ کس نے اور کیوں بنوایا اس کی میرے نامہ اعمال میں جو اکارہ جرائے ہیں اشارہ اسی طرف تھا اسی طرف بزاہر وہ ادھا ہی لگ رہا ہے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ آج ہم نے دیکھا وہاں پہ چیز ہوئی اور اس کا ذکر سوشل میڈیا پہ بہتے بعد میں مریم نواز صاحبہ نے وضعات بھی دیئے جب مریم نواز صاحبہ اپنا بیان ریکارڈ کر رہی تھی تو یہ رپورٹ کیا گیا کہ وہ کومہ بھی پڑھ رہی تھی فل سٹوپ جو تھے بیان میں وہ بھی بار بار پڑھ رہی تھی جس پہ جج نے بعد میں ان کو ٹوکا کہ آپ یہ نہ پڑھیں جی جی ایسے بلکل ایسے ہی ہے جب وہ مریم نواز اپنا بیان ریکارڈ کر رہی تھی تو وہ فل سٹوپ آتا تھا تو وہاں پر فل سٹوپ کیونکہ وہ ریٹن جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی وہ اس کو صرف پڑھ کر سنا رہی تھی اور کوٹ اس کو اپنے ریکارڈ پر لاری تھی تو کومہ بھی جب وہ پڑھتی تھی فل سٹوپ کا بتاتی تھی تو ایک وقت آیا کہ جج محمد بشیر نے ان کو کہا کہ یہ آپ نہ پڑھیں لیکن جو وہ کام مریم نواز یعنی پھر انہوں نے کہا کہ مجھے میرے وکیل صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ بھی پڑھ دیں لیکن جب انہوں نے خود پھر نہیں پڑھا تو پھر جو ان کے وکیل ہیں ایڈوکیٹ امجد پرویز ان کے جو اسوسی ایٹ تھے جو ان کے جونئر تھے انہوں نے پھر وہ کام کیا وہ پھر کومہ اور فل سٹوپ وہ لگواتے رہے پھر مریم نواز صرف جو کانٹینٹ تھا اس ڈاکومنٹ کا جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا صرف وہ پڑھتی نہیں اور سٹیٹمنٹ تقریباً وہ تھی جو نواز صریف نے کل ریکارڈ کروائی تھی جو تین دے میں ریکارڈ کروائی تھی جس پہ جی آئی ٹی کے میمبرز پہ بھی انہوں نے کافزات کا اعداد کیا ہے یہ بیان ابھی مزید کہ ان کو کوپی پیسٹ انہوں نے کورڈ نے کہا کہ ہم کر لیتے ہیں اور صرف اس میں ہی جائے تاکہ آپ کی تصدیق ہو جائے کہ آپ کا بھی وہ سین سٹیٹمنٹ سوالات کے جواب دیتی ہیں بکیہ جوابات دینے باقی ہیں اب بات کریں گے فاتا کا خیبر پختونخواہ میں مرجر اکتنیسری ترمیم آج نیشنل اسیمبلی سے پاس ہوئی اور سب سے مضبط بات یہ ہے کہ یہ قومی اتفاق کے رائے سے ہوئی ہے قومی اسیمبلی نے ایک تاریخی بل پاس کیا ہے ایک پروسس کی ابتدا ہے یہ انتہا نہیں ہے جو ہم نے آج بل پاس کیا یہ ابتدا ہے آج پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے یہ جو آج بل پاس کیا ہے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو کہ قبائلی راکے کے لوگوں کی گریونسز ان کے کاروبار ختم دکانیں ختم تو وہ گریونسز بھی اڈریس ہو سکتی ہیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج قومی اسیمبلی نے ایک کلونیل سسٹم کو اس ملک سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کیا یقیناً ایک تاریخی بل آج پاس ہوا ہے اور نیشنل کنسنسس سے ہوا ہے یہ بل بہت پہلے پاس ہو جانا چاہیے تھا لیکن دیر آئے درست آئے قبائلی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں اب وہ مکمل طور پہ پاکستان میں جو قانون ہے اس کے اندر آئیں گے جو احساسیں میرومی ہیں جو گریونسز ہیں ان کو دور کرنے کا اب موقع ملے گا جب فاتا خیبہ پختونخواہ کا حصہ بن جائے گا آج اب لاؤ منسٹر نے یہ بل پیش کیا تو دو سو انتیس ارکان نے جو ہے اس کے حق میں ووٹ دیا ایک شخص نے اس کے خلاف ووٹ دیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے منعرف رکن ہے داور کنڈی صاحب انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا اس کے علاوہ جی ایو آئی ایف اور پی کے میپ یہ دو ایسی پارٹیز تھی جو کہ اس بل کے خلاف تھی اور انہوں نے اس بل پر آج ووک آؤٹ کیا ایک دفعہ یہ جب بل پاس ہو جائے گا سینٹ سے خیبہ پختونخواہ اسمبلی سے اور صدارتی دستقت اس پر ہو جائیں گے اس کے بعد جو سپریم کورٹ ہے پشاور ہائی کورٹ ہے وہ بھی اس کی جورسٹکشن ہوگی فاٹا پر اور جو طریقہ تیپ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے پانچ سال تک جو بارہ اس وقت انڈیپنڈنٹ ایمین ایز ہیں وہ برقرار رہیں گے آٹھ نشستیں جو سینٹ میں ہیں فاٹا کی وہ برقرار رہیں گی اور جو تئیس سوبائی سیٹ ہوں گی ان پر اگلے سال انتخابات ہوں گے یعنی کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں نہیں اگلے سال انتخابات ہوں گے انتائیس سیٹوں پر یہ بھی بتائے گیا ہے کہ جو پیکج ہے وہ دیا جائے گا سو ارب روپے کا اضافی چوبیس ارب روپے ویسے ملیں گے این ایف سی کے ذریعے اور اس کے علاوہ سو ارب روپے کا اضافی پیکج جو ہے وہ بھی فاٹا کو دیا جائے گا اگلے دس سال کے لیے یعنی کہ ایک ہزار ارب کا یہ پیکج ہوگا اور اس کے بعد جو ہے یہ جیسے میں نے بتایا یہ جو بل ہے یہ پاس ہوگا سینٹ سے خیبہ پختونخواہ اسمبلی سے اور اس کے بعد اس پر صدر دستخط کریں گے تب یہ بل جو ہے یہ ایک مکمل ایک بن جائے گا اور فاٹا جو ہے وہ مکمل طور پر خیبہ پختونخواہ میں مرج ہو جائے گا یہ تو بڑی پوزریف بات بھی ہے لیکن جہاں پہ سیاست دان ہو تو وہاں پہ سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں آج ہم نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب نے ذکر کیا کہ پرویز مشرف کے اسے جو بیان دیا نواز شریف صاحب نے تو وہ یہ بتائیں کہ کیوں پرویز مشرف کا نام ای سی ایل پر اسے نکالا گیا یہ بھی سوال ہوا کہ کیوں آپ نے اس شخص کو ڈسمس نہیں کیا جو آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ آرمی جو ایجنسیز کے چیف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ استیفہ دے دیں دوسری طرف سے ساد رفیق صاحب نے بھی جواب دیا کہ جو دھرنا دیا گیا تھا اس میں بڑا نقصان ہوا ہے ملک کا یہ تمام باتیں ہوتی رہی لیکن عمران خان جب بات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے بھی بڑی تنقید کی انہوں نے کہا کہ ایک منی لانڈر کو ہم نے نکال دیا ہے اسمبلی سے خواجہ عاصف صاحب پہ تنقید کی جس کا جواب بھی دیا شاید خاقہ نباسی صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ وقت نہیں تھا یہ موقع نہیں تھا یہ سب باتیں کرنے کا دھرنا اس لیے دیا تھا کہ ہم چاہ رہے تھے چاروں میں انویسٹیکیشن ہو ایک سال کوشش کرنے کے بعد ہم نے دھرنا دیا امپائر ہوتا ہے اللہ اللہ ہوتا ہے امپائر یہ سب چیزیں پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ دھرنا کیوں ہوا کس نے کیا کیسے کیا جو سیٹیں کھولنے کی بات تھی اس کا قانونی پیلو گیا تھا کیا جو لوگ منی لانڈرن کو ڈیفینڈ کر رہے تھے ان کا ضمیر ٹھیک تھا ان کا ضمیر ٹھیک تھا پوری سٹرگل کی اور اب کامیاب ہوئے اور ایک گرپٹ پرائم منسٹر منی لانڈرن کے اندر کننکٹ ہوا مجھے پخر ایسی ہوگا آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور سننے بعد سنامہ میں کیا ہوا کسی کو منی لانڈرن کہنا یہ باتیں کچھ اخلاق کے تقاضوں کے مطابق نہیں یہاں ایک میمبر نے بیٹھ کے مجھے کہا تھا کہ کوئی شرم ہو کوئی حیاء ہو اور آج میں دیکھ رہا ہوں جو وہ ممبر یہاں نہیں ہے اتفاق کے رائے سے ہوا ہے پاس سب سے پہلے آپ کا شکریہ دیکھیں جی آج سب سے پہلے پوری پاکستانی قوم کو مبارک بعد پھر اس کے بعد اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے آج پاکستان کی جیت ہوئی ہے وہ طبقہ جو پچھلے ستر سال سے بحروم تھا فرس لائن آف ڈیفنٹ لا زبال قربانی جان و مالکہ کی قربانی آئی ڈی پیز بن کر ہر طریقے سے انہوں نے پاکستان کے مفادات کو پروٹیک کیا اور آج ستر سال بعد شکر الحمدللہ اکروس دو بورڈ کنسنسے سے ان کی ریسکیو کیلئے سے آ رہے آئے دیر آئے درست آئے اصل چیز کیا ہے دیکھیں آج کے دن ہم نے پوزیٹیو میسیج دی ہے انٹائی پاکستان فورسز کو کہ پاکستان خاص کر دوہزار سولہ میں جب ہمارے بچے جس طرح جس بربریت اور ظلم کا کے ذریعے ای پی ایس کے بچے شکار بنے اس میں نیشل ایکشن پلان کے بعد تمام ایون مولانا فضل امان اچھکزئی صاحب بھی اس کے سگنیٹری ہیں آج میسیج بڑا لاؤڈ ان کلیر کیا میسیج گیا کہ دی فیوچر آف پاکستان اس سے کیوں وی ویل رائز ان شائن ایز ای نیشن انشاءاللہ ان لاسٹ ان موسٹ ایمپورٹن ڈانٹ فرگیٹ ایسٹن یورپ ویس جرمنی ایس جرمنی سدرن چائنہ ان ایکزامپل میں نے آپ کو دی ہیں جہاں پہ ڈپریویشن تھی لوگ اٹ پار نہیں تھے یوج انویسمنٹ کی گی اور وہ کہاں پہنچے تو خاص کر فاتح جو تمام چیزوں میں محروم رہا اور وہاں کی یوت جس طرح نکلی جو وائبرنٹ یوت ہے وہاں کی اس کے لیے میسیج یہ ہے کہ اب آپ کمپیٹ کر سکو گے آپ کوٹا کے انڈر نہیں رہو گے جاویل لطیف صاحب آج تو ایک بڑا اچھا میسیج یہ ہے کہ نیشنل کنسنسس سے یہ 31 آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے بڑا ایک اچھا یونٹی کا میسیج گیا لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کے جو ٹویٹ ہے اس میں سارا کا سارا کریڈٹ انہوں نے نواز شریف صاحب کو دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ وعدے کی تکمیل کر دی نواز شریف صاحب نے یہ قبائلی بھائیوں کے لیے توفہ ہے نواز شریف صاحب کا تو ایک پرسن سپیسیفک سارا کا سارا کریڈٹ بجائے اس کے کہ پوری پارلیمنٹ کو اور پارٹیز کو ملتا وہ کہہ رہی ہیں نواز شریف صاحب نے کیا یہ کام دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مرحل اس خوشی کے موقع پر اس ایک نیک شگون ہے جو آج پارلیمنٹ نے ایک ایسا بل پاس کیا کہ وہ فاتح کے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی نہیں کہلا رہے تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے بھی قربانیاں دی اور جنہوں نے پاکستان سے انحاق کے لیے بھی قربانیاں دی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان سب کی جد و جہد کو ان کا پاکستان سے والانہ محبت پر ان کو آج پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ بھی اسلام پیش کرتی ہے ان کی جرت کو اور دیکھیں ایک آج اور میسیج گیا ہے پارلیمنٹ سے کہ تمام مسائل کا حل جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ کے اندر ہے اور پارلیمنٹ کے اندر ہی ان مسائل کا حل دیا جا سا سکتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے جس سے کوئی سی پاکستان کے مسائل کا حل نکالا جا سکے جہاں تک کریڈٹ کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھلے کوئی پی ٹی آئی کا کہے بھلے کوئی اور کہے میں تو آج کہوں گا کہ یہ بڑے اچھا ایک اور بات ہوئی کہ عمران خان صاحب بھی جس پارلیمنٹ کو گالیاں دیتے تھے برا بلا کہتے تھے آج وہ بھی تشریف لائے اور اس اچھے کام میں انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا تو میں تو سب کو سلام کرتا ہوں میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں آپ سب کو سلام کرتے ہیں اور میں آپ کی بات سے سو فیصد متفق ہوں کہ یہ بڑا اچھا شگن ہے اور قبائلی بھائیوں کے لیے ہم نے یہ کرنا تھا اور آج نہیں ہمیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا جب اس موقع پہ آپ پاکستان زندہ بات کی بات کر رہے ہوں مبارک بات دے رہے ہوں تو جب مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں تو صرف نواز شریف کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے وعدہ پورا کر دیا ان کی طرف سے یہ توفہ ہے قبائلی بھائیوں کے لیے یہ کیوں اس لوقے پہ ایسی باتیں کی جائیں کہ ایک شخص کو سارا اس کا کریڈٹ مل جائے کہ فارٹا کا مرجر اگر آج ہوا ہے تو اس شخص ایک شخص کی وجہ سے ہوا ہے نہیں شزاق بات اصل میں یہ ہے کہ جب دیکھیں نا جس پارلیمنٹ کو گالیاں دی گئی ہوں لانت بیجی گئی ہو آج وہ جو لیڈر ہے وہ جماعت کا جو سربراہ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کر آج اسے کم از کم متنازہ باتیں نہیں کرنی چاہیئے تھی جو اس نے آج آکے پارلیمنٹ کے اندر کی یہ کہا جواب میں لے لوں گا شہریار صاحب سے نہیں نہیں آپ میری نہیں سن رہے دیکھیں میرے پروگرام کا ٹائم اس میں نکل جائے گا میں آپ کی بات سن لی نا پہلے میں دوبارہ سوال کر رہا ہوں یہ بات میں شہریار صاحب سے پوچھوں گا یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں یہ شہریار صاحب سے پوچھنے والا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس موقع پہ جب سب ساتھ تھے تو کیوں ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ ایک شخص نے وعدہ پورا کر دیا جبکہ کریڈٹ تمام پارٹیز کو ملنا چاہیے فوجی قیادت اس میں شامل تھی کہ یہ ہونا چاہیے مرجر یہ بہتر ہوگا پاکستان کے لیے فارٹہ کے لیے تو پھر کیوں ایک شخص کو کریڈٹ دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا جو شخص اس میں پارٹیز میں بھی موجود نہیں ہے بلکہ اگر کہیں تاخیر ہوئی ہے تو آپ کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ آپ اپنے اتحادیوں کے ہاتھوں مجبور تھے دو سال سے نہیں نہیں شہزاد بات یہ ہے کہ کوئی فوجی دارہ ہو یا دیگر پاکستان کے تمام اداروں پاکستان کے تمام افراد پاکستان کے ساتھ جنہوں نے الہاق کیا پاکستان میں آج جو پاکستان کے قوانین کے مطابق اپنی ازادانہ زندگی گزاریں گے سب کو مبارک ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں جو آپ سوال کر رہے ہیں مجھ سے میں تو اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی طور پر بھی پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی تاکہ دوسری طرف سے وہ جواب نہ کر رہا ہوں صاحبہ کہہ رہی ہے کہ یہ رد عمل ہے اس میں رد عمل تو کئی سے نہیں نظر آتا ہو تو کہہیں کہ وعدے کی تکمیل ہو گئی خیر اب میں تین دفعہ سوال کر چکا ہوں آپ سے آگے بڑھ جاتا ہوں تو اس میں غلط کیا ہے پارلیمنٹ کے پاس حل ہے مسائل حل ہونے ہے پارلیمنٹ میں اور اس پر میرے خیال سے بہت زیادہ اعتماد عمران خان صاحب کو نہیں ہے آج وہ بیسوئی پیشی تھی پانچ سال میں شہزاد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ ہی تمام پرابلمز کا حل ہے اور سپریم بھی ہے لیکن اللہ نے قرآن میں مسجد الرزرار سورہ توبہ میں مسجد کسے کہتے ہیں اللہ کا گھر وہاں پہ جب منافقین تھے اس مسجد کو کیا کہا گیا کہ شہید کرنے کے لئے خانم شریف خانہ کعبہ کے اندر بدھ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بدھ توڑے دیکھیں پارلیمنٹ کو حضرت پارلیمنٹیرین بخشتے ہیں نمبر ایک میرا سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جب جھوڑ بولا جائے دھوکہ دیا جائے فریب قوم کے ساتھ عوام کے ساتھ پھر آپ کیا کہیں گے اس پارلیمنٹ کو سوال یہ ہے کہ ہم اس نٹی گریٹی اور ان تمام چیزوں پر نہیں جاتے صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ایک وہ یوت جرگا فاتا کا ہاتس آف ٹو دیم سلام ہے ان ماہو جنہوں نے اولادوں کی تربیت کی ہے دے کیم ٹو در اشکی آف فاتا وہ اٹھے وہ آرمی چیف پرائی منیسٹر تمام پولیٹیکل پارٹیز اکراس دو بورڈ سب سے ملے انہوں نے ایک میسیج دیا کہ ہم آپ جیسے پاکستانی ہیں تو میں صرف شہزادہ کو یہ کہنا چاہوں گا اس وقت خدا کے لیے میسیج یونٹی کا جانا چاہیے جو کہ گیا ہے یاد رکھیے آج کا یہ انیشیٹیو is the slap on the face of انٹی پاکستان فورسز and all those جو کہ انکومپٹنسی پر بلیف رکھیں چلے یہ بات تو کر لینا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ہی مسائل حل ہونے ہیں پارلیمنٹ سے آپ کی شکایت ہو سکتی ہیں لوگوں سے شکایت ہو سکتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ جائے بائیکار کر کے بیٹھ جائے جبکہ ان کے پارٹی کے رہنما آپ جیسے لوگ پارلیمنٹ جاتے رہے لیکن امران خان کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ ٹھیک نہیں چل رہا تسلیم میں نہیں آؤں گا خان صاحب کا اپینین اور خان صاحب کا پورٹ فیو ہنڈیٹ پرسن صحیح آپ کہیں کیسے جب پارلیمنٹ میں کورم پورا نہ ہو پرائیم منسٹر ٹائم نہ دے کوئسٹن آر کی حالت دیکھیں کورم کے لیے سپیکر ریکویسٹے کریں آپ مجھے بتائیں فاتح ریفارمز کی ڈیبیٹ میں ٹوینٹی ٹوینٹی فائی پارلیمنٹیرین پارٹیسپیٹ کرتے تھے صرف میرا جو آج جس طرح میسیج گیا پارلیمنٹ ٹوینٹی نائن سے ٹو تیٹی ون تک ہائیسٹ لیول گیا ان فیور صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پارلیمنٹ کو حزت بخشنا سب کی کنیکٹیو ریسپونسیبلیٹی آپ لوگ بھی تو جاتے تھے عمران خان ہی نہیں جاتے تھے شاہ محمود جاتے تھے آپ جاتے تھے دوسرے حرکان جاتے تھے خان صاحب کی بہت زاری ذمہ داری ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ کو زیادہ امپورٹس دے لی چاہیے لیکن پارلیمنٹ کی بھی توکیری موجودہ حکومت اور ٹریجری بینچز نہیں یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں لگا آج کے عمران خان صاحب نے تقریر کی اس کے بعد آپ تمام لوگ وہاں سے چلے گئے آپ سنتے بیٹھ کے کہ پرائیمنٹس صاحب کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب نے تقریر کر دی تھی اور بھی بہت کچھ کرنا تھا لیکن وہ جو لیفٹ سائیڈ سے ٹریجری بینچز سے جو نازیبہ آج کے دن بہت کچھ ہو سکتا تھا ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا ریسٹرین کیا کیونکہ آج پاکستان کی جیت ہوئی ہے اور آج میں آپ کے تھرو میری آواز جہاں تک جا رہی ہے خدا کے لیے آج پولرائیز ہمیں نہ ہو ہم تقسیم در تقسیم نہ ہو لیکن میسیج جس پوزیٹیو چیز کی اس واشے کو اس ملک کو ضرورت تھی صرف اللہ سے دعائیے کہ پاکستان کے تمام پرابلمز میں ہم سب یونائٹیڈ ہوں یہ سب آپ صحیح کہہ رہے ہیں یونائٹیڈ ہوں اور یہ آج ہونا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں لیکن ایسا ہوا نہیں ہو دونوں طرف سے نہیں ہوئے جی جاویل عطیف صاحب شہزاد دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ عمران خان صاحب نے اپنی گفتگو کی اور اس کے بعد بائیکٹ کر کے چلے گئے یہ تو ان کا رویہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اسی پارلیمنٹ کو جب آپ لانت بھیجنے والا شخص جو ہے پارلیمنٹ کے اندر آکے ایسا بل پاس کر رہا ہے جس سے آج پورے پاکستان میں ایک خوشی کی لہر ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر اس کو یہ احساس ہے تو یہ احساس رہنا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہی تمام مسائل کا حل ہے اسی نظام میں رہتے ہوئے آپ پاکستان کے اداروں کو مضبوط کر سکتے ہیں آپ پاکستانی قوم کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں آپ پاکستان کے چیلنجز کو سامنا کر سکتے ہیں اہم آئینی ترمیم پاس ہونی تھی تو اس میں ماضی کی باتیں کہاں سے آگئی کہ دھرنے میں آپ نے کیا کیا پی ٹی وی بند ہو گیا آپ لوگ پارلیمنٹ کو لانتان کرتے رہے یہ باتوں کا وقت نہیں تھا آج یہ کیوں ہو رہی تھی باتیں یہ ٹھیک کہہ رہے شریعہ آپ پی ٹی صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے میں میں ارز کرتا ہوں میری شہزاد میری بات سن لیں یہ آغاز کس نے کیا دیکھیں آپ اگر کسی کے موں پہ تھپڑ ماریں گے اور اس کا جواب نہیں آئے گا نہیں نہیں شہر یار افریدی صاحب اس نے پہلے بات نہیں کی پہلے شامود کریشی صاحب نے بات کیا یار نا 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 اس طرح نہ کریں یہ ریکارڈ کو آپ مسخ نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے شامود کریشی صاحب نے وہ الزامات یا وہ باتیں کی جس کو آج کے دن کم از کم نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد عمران خان صاحب آئے انہوں نے جو قصر رہ گئی تھی وہ پوری کر دی شاہ محمود کریشی صاحب نے پہلے کی کہ مشرف کا نام ایسیل پر سے آپ نے کیوں نکالا یہ کام انٹیریر منسٹری نے کیا پھر عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ منی لانڈرر کو ہم نے باہر بیز دیا اور خواجہ آصف جو میرے پہ تنقید کر دیتے آج یہاں پہ موجود نہیں ان باتوں کا تو ماحول نہیں دیکھیں شہزاد سب سے امپورٹن چیز کل صاحب کا وزیراعظم نواز شریف نے قوم سے کیا کہا ٹھیک ہے آج شامود کریشی صاحب نے پارلیمنٹ کے آگے کیا چیزیں رکھی کہ ہم نے چار حلقوں کی ڈیمانڈ کی تھی آپ پورے کرتے ہم ایک سو چھبیس دن کا درنہ نہ دیتے وہ کانسپڈ بھی نہ آتا ذہن میں جس کے بارے ہم نے بات کی ہے پھر دوسری چیز پارلیمنٹ کے اندر یہ ہیں وہ ذرائے پرائیمنٹ نے کہا تھا بھی توقیری کس نے کی پارلیمنٹ کے اندر کیوں ایسے بولا میں ایک آخری سوال کرلوں اس کے بعد لدیف صاحب یہ آج پرائیمنٹ نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو نہیں کہنا چاہیے اس موقع پہ کہ ملی لانڈرر اور یہ ساری باتیں یہ باتیں تو آپ لوگ روز کرتے رہے تھے اس پہ تنقید کر رہے تھے یہ تو جائز تنقید دیکھیں شہزاد ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ستر سال سے آج یہ پی ایس ٹی جو رونوں پہ جوان نکلے ہیں کیوں نکلے ہیں کس سے سپیس دی ایک سپیس دی آپ کیا ہر پاکستانی ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ مکروز ہو چکا ہے انڈیریک ٹیکسز کی برمار ہے آپ کے ملک کو کوئی اون نہیں کر رہا آئیسولیٹ ہو گئے ہیں جون میں ایف ای ٹی ایف یہ تمام چیزیں جب سامنے آتی ہیں کیوں آتی ہیں اس لیے آتی ہیں کہ پارلیمان کے اندر ٹریجری بینچز پہ پارلیمان کو عزت دیتے تو یہ سوالات نہ ہوتے اور پھر یہ یہ جس طرح ڈیلے کیا گیا فارٹر ریفارمز کو خدا کے لیے ہم ہر قسم کی برداشت کریں ہر لانتان کریں جب خان نے آج ان میں مادہ ہی نہیں ہے سبر ہی نہیں ہے صحیح ہے بہت بہت شکریہ میاں جاویل لطیف صاحب و شیل صاحب آپ پروگرام کے حصے سے ممارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اس کے بعد مزید بات ہوگی ہمارے ساتھ دیں ویلکم بیک ناظرین کل ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی فاؤنڈنگ میمبر فوزیا قصوری صاحب آپ نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے پارٹی سے اختلافات ان کے کچھ اثر سے چل رہے تھے پارٹی میں فال بھی نہیں تھی تو انہوں نے پارٹی فائنلی چھوڑنے کا اعلان کیا اور آج وہ پاک سہ زمین پارٹی کا حصہ بر گئی یہ کراچی میں انہوں نے مصطفق کمال صاحب ہمراہ پریس کانفرنس کی اور یہ اعلان کیا کہ وہ پی ایس پی اب جوائن کر رہی ہیں اوفیشلی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فوزیا قصوری صاحبہ جو کہ ایس پی کی بہت بہت شکریہ فوزیا قصوری صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا میرے خال سے پورے پاکستان کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف صاحب کی اسوسیشن بہت پرانی ہے اور پچھتے تین چار سال سے آپ کے اختلافات بھی تھے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ آپ اس کا ذکر بھی اپنی ٹوئیٹس کے ذریعے کرتی رہتی تھی لیکن پارٹی آپ نے نہیں چھوڑی تھی طریقہ انصاف کا حصہ آپ تھی آپ پارٹی میں رہ کے تنقید کرتی تھی اب یہ سٹلی پارٹی چھوڑنا اور پی ایس پی جوائن کرنا کیا ایک نیا آپشن مل گیا تھا اس لیے فائنلی طریقہ انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کیا آپ نے بہت شکریہ شزاد شزاد آپ کو پتہ دو ہزار تیرہ کے اندر میں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا میں ایک مہینے پارٹی سے میں علیدہ رہی اور اس ایک مہینے کے دوران مجھے خان صاحب نے واپس بلا لیا تھا اور انہوں نے مجھے بہت اشورنسز دیئے تھے کہ جن وجوہات پہ جو میں نے میرٹ کو کوسچن کیا تھا جو ایک پارٹی کے اندر فلوڈ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا جو میں نے چیزیں اپنے ریزرویشنز شو کیے تھے وہ خان صاحب نے ایڈریس کیا تھے اور خان صاحب نے اشور یہ کیا تھا کہ ہاں ہم پارٹی میں ریفارمز کریں گے اور ہاں ہمارے جن ورکرز کے ساتھ سمید میرے نا انصافی ہوئی ہے ہم ان کو انصاف دلائیں گے اور ہم پارٹی کو ایک اتارہ بنائیں گے وہ دوہزار تیرہ کی بات ہے اور آج ہم دوہزار اٹھارہ میں بیٹے ہوئے یہ جو پچھلے پانچ سال گزرے ہیں شہزاد یہ میرے لئے بہت ہی یہ وہ جماعت ہے جس کی میں پہلے دن کی ممبر ہوں جس کو میں نے اپنی جتنی طرح محنت اور کوشش اور جذبہ اور جنون تھا وہ دیا اور خان صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تحریک انصاف میں جنون چاہیے وہ کہتے تھے ہم ایک تبدیلی لائیں گے جس میں ایک 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 ہم نہیں میڈل کلاس لیڈرشپ کریئٹ کریں گے پاکستان کے نظام کو بدلیں گے ہم ان فرسودہ اور سٹیٹس کوو کے جو الیکٹیبل سو کال ہیں ہم ان کو ریجیٹ کرتے ہوئے ان کے خلاف اپنی جد و جہد کر رہے تھے میں بار بار یہ جس موقع پہ ہو سکا جب ہو سکا باوجود اس کے یہ پارٹی نے مجھے دو ہزار تیرہ کے بعد تقریباً چھوڑی دیا تھا اور سائیڈ لائن کر دیا تھا مگر میں اس پارٹی کے اندر رہی کیونکہ یہ میری ہی پارٹی تھی میں بھی اس کا حصہ تھی اور اس کے جو بچے ہیں اس کے اندر جو یوتھ ہیں ورکرز ہیں اور عورتیں ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے وہ میرے لیے میری فیملی تھے اور میں اس امید پہ لگی رہی کہ ریفارمز ہوں گے بھٹ آپ خود دیکھیں شہزاد ریفارمز تو بہت دور کی بات ہے جن لوگوں نے ریفارمز لانے کی کوشش کی یا بات بھی کی ان کو پارٹی سے الہدہ کر دیا گیا اتنی زیادہ پارٹی کے اندر سفوکیشن ہونے لگی کہ اگر آپ ڈیسینٹ کرتے تھے تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ آپ ٹریٹر ہیں یہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی میمبر یہ کہتا ہے کہ پارٹی میں کچھ صحیح نہیں ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ اس کو مسلم لیگ پیسے دے رہی ہے یہ تو آپ کے شکوے ہیں جو کہ پاکستان تحریف سے ہیں اور یہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں اب مجھے اس پہ بتائیں جو آپ کا نئے سفر کا باغاز ہوگا نئے سیاسی سفر کا کہ پی ایس پی میں شمولیت کا آپ نے پھر فیصلہ کیوں کیا آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ اب مصطفیٰ کمال کے ساتھ میں نے سیاست کرنی ہے یہ یہ ڈیسیشن کیسے آپ نے بنایا شہزاد بات یہ ہے کہ میں بہت گریٹفل ہوں ان سیاسی جماعتوں کی جنہوں نے مجھے بہت احترام اور خلوص کے ساتھ انوائٹ کیا کہ میں ان کے پلاتفارم کو جوائن کروں میری بہت مجبوری تھی اور وہ میری مجبوری یہ تھی کہ میرا ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں ان کنونشنل اور میجر پولٹیکل پارٹیز کے پاس چلی جاؤں جو ذمہ وار ہیں پاکستان کے اندر اگر ادارے نہ بن سکے پاکستان میں اگر جسٹس سسٹم صحیح نہیں ہو سکا پاکستان میں ہمارے عوام کو صاف پینے کا پانی نہ مل سکا سکول نہ بن سکے ہسپتال نہ بن سکے یہاں لوگوں کو سیفٹی نہ مل سکی یہ وہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا میں حصہ نہیں بن سکتی تھی میرے پاس چوئیس کوئی نہیں تھی یا یہ میں کر سکتی تھی کہ میں سیاست چھوڑ سکتی تھی مگر کیا کروں شہزاد دل سے مجبور ہوں کہ ابھی بھی بہت آگ ہے ابھی بھی بہت فیشن ہے دل میں پاکستان شامل کرنا لیک آف چوئیس کی وجہ سے ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا ویجن ہے وہ اچھا ہے پاکستان کے لئے اس لئے آپ جوئن کر رہی ہیں لیک آف چوئیس نہیں تھی کوئی اور پارٹی میں جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اس لئے پی ایس پی میں چلے جاتے ہیں یہ وجہ تھی پی ایس پی ایک نئی جماعت ہے پی ایس پی ایک بریک اوے فیکشن ہے آف این ادھر جماعت جو یہاں پر سندھ کے اندر حکومتوں کا حصہ بھی رہی ہے مگر جن لوگوں نے پی ایس پی کے اندر شامل ہو کے اور مصطفیٰ کمال جو کہ ایک جانے پچانے نام ہے نوجوان انسان ہے جب وہ کراچی کے میر رہتے ہیں انہوں نے اپنی اہلیت کا بھرپور مظاہرہ کر چکے ہیں وہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گراؤنٹ پہ رہتے ہوئے ایم کیو ایم جو ایک پہلی جماعت جس سے کہ یہ ٹوٹ کے آئے تھے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ انٹائی سٹیٹ ایکٹیوٹیز کے اندر ملوث ہیں اور ان کے ایویڈنس سامنے آ رہی ہے اور انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی جانوں کو رسک لگاتے ہوئے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے لیکن لیکن ایک بات جو آپ نے اپنے سٹیفے میں لکھی تھی وہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف میں اب الیکٹیبلز آ رہے ہیں وہی الیکٹیبلز آ رہے ہیں جن کے خلاف ہم مقابلہ کیا کرتے تھے تو اگر آپ دیکھیں پی ایس پی میں بھی جو جمعان لوگ شامل ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ایم کی ایم سے آئے ہیں پی ٹی آئے سے آ رہے ہیں یہ جماعت بھی دوسرے میمبرز کو لے رہی ہے اور ان میں سے الیکٹیبلز بھی ہیں ظاہر سی بات ہے کوئی ایم پی اے رہے کوئی ایم اے رہے وہ تو یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ دوسری پارٹی سے آتے ہیں لوگ شامل ہوتے ہیں یہ تو ہر پارٹی میں ہوگا جو پارٹی گروہ کرنا چاہے گی وہ باہر سے دوسری جماعتوں سے لوگوں کو لیتی رہے گی کسی جماعت کو بدل لینا شہزاد کوئی گناہ نہیں ہے مگر جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں ان کی ایک سپیشل کیٹیگری ہوتی ہے وہ تو بڑی ماشاءاللہ پچھانی جانی پچھانی پاکستان کی شکلے صورتیں ہوتی ہیں جو کبھی ایک جماعت میں جاتے ہیں کبھی دوسرے میں جاتے ہیں کبھی تیسرے میں جاتے ہیں پھر وہ بینڈ ویگن پر جمپ کرتے ہیں اس جماعت کے جو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کے چانسز زیادہ ہیں کسی جماعت کو جوائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں بائیس سال تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہی مگر مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں نے ایک بہت ہی ڈفیکلٹ اپنی زندگی کا فیصلہ جو کیا ہے کیونکہ مجھے پی ٹی آئی کے ورکر سے بہت محبت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فصلی بٹیرے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ آ رہے ہیں یا دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے پی ایس پی کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے اور اکرسے سے کہا جا رہا ہے اور اسی جماعت کی طرف سے کہا جا رہا ہے جن کا یہ پہلے حصہ تھے یعنی کہ ایم کی ایم کہ ہمارے لوگوں کو ڈھرا دھمکا کے پی ایس پی میں شامل کروائے جا رہے ہیں ان پہ یہ الزام ہے پی ایس پی جو ہے یہ کامن میڈل کلاس کے لوگ ہیں پاکستان زمین سمپل لوگ ہیں اور یہ یہاں پر اقتدار میں نہیں ہے یہ جب تھے مصطفیٰ کمال وہ شخص ہے کہ جب وہ سینیٹر ایم کیو ایم نے ان کو نومینیٹ کیا تھا تو وہ آٹھ مہینے میں اپنی سینیٹرشپ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور انہیں ملک سے سلیے جانا پڑا کہ ان کے اوپر ایم کی طرف سے بہت ایک آخری سوال کا جواب مصطفیٰ کمال صاحب کا وہ یہ ہے کہ میں ایک نیشنل پارٹی بناوں گا یہ کوئی علاقی کی پارٹی ہوگی اس پر وہ محنت بھی کر رہے ہیں لیکن فیکٹ آف دو میٹر ہے کہ ابھی بھی یہ صرف سندھ کے شہری علاقوں کی جماعت ہے اور آپ ایک پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک نیشنل پارٹی بن چکی تھی اس کو چھوڑ کے آئی ہیں تو کیا آپ کے خلال پی ایس پی کا فیوچر ہو سکتا ہے پنجاب میں جب شہزاد میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوئن کیا تھا پہلے دن جب یہ جماعت بنی تھی تو ہمارے پاس تو چار لوگ بھی نہیں تھے اس سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ آپ کس کو جوئن کر رہے ہیں آپ کو اپنی اصولوں پہ رہنا چاہیے مجھے شہزاد اللہ کا بہت کرم ہے کہ میں آج بھی انصاف کی بات کر سکتی ہوں میں آج بھی ایسی جماعت میں آئی ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ میں میں میڈل کلاس کی بات کر سکتی ہوں میں صاف پینے کی بات کر سکتی ہوں اور آپ کے خیال میں پنجاب میں مقبول ہو سکتی ہے جوئن کرنے آئی ہوں انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگی پاکستان زمین پارٹی کا نام ہے کیوں نہیں ہو سکتی دو سال پرانی جماعت ہے کھڑا ہے تو نیچرلی جہاں سے ان کا اوریجن ہوا ہے انہیں وہاں پر فوکس کرنا ہے اور الیکشن کے بعد انشاءاللہ اس جماعت کو کسوری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی بتا رہی تھی کیوں انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف چھوڑ کر پی ایس پی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اس کے بعد ایک بڑی منفرد ایپ کے بارے میں بات کریں گے موبائل فون ایپ ہے اسلام 360 یہ پورا ایک سرچ انجن ہے احادیث اور قرآن کا بڑی زبدس اپلیکیشن ہے اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین قرآن اور احادیث پر بہت کام ہوا ہے مختلف زبانوں میں ترجمے ہیں احادیث کے قرآن کے تفسیر موجود ہیں لیکن اب ایک نوجوان نے ایک ایسی موبائل ایپ بنائی ہے جو کہ بڑی منفرد ہے دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ احادیث اور قرآن کا جو مکمل سرچ انجن ہے وہ اس اپلیکیشن کو کہا جا سکتا ہے اور اس اپ کی خاص بات یہ ہے کسی بھی موضوع پہ آپ کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کا ریفرنس آپ کسی قرآن کی آیت میں تلاش کرنا چاہتے ہیں کسی احادیث میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہ آسانی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تفسیر بھی ہے اس اپ میں مختلف زبانوں میں ترجمے ہیں مختلف جو کاری حضرات ہیں ان کی تلاوت اس میں موجود ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اور احادیث کا یہ مکمل سرچ انجن ہے جو کہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا اس کو ڈاؤنڈوڈ کرنا بڑا آسان ہے موبائل میں اور اس کو یوز کرنا بڑا آسان ہے اور اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے جس کا آئیڈیا ہے یہ اور جس نے یہ ایپ بنائی ہے زائد حسین وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زائد حسین بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ذرا پہلے تو بتائیے کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا ہے کہ ایک ایسی ایپ ہونی چاہیے جو کہ مکمل سرچ انجنوں احادیث اور قرآن کا جی شہداد بھی بیسیکلی آپشن یہ تھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت تھی یہ آیت میں نے کہیں بہت تر سے پہلے سنی تھی تو اس کا ریفرنس میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا تھا تو اس کو تلاش کرنے کی خاطر جب میں نے یہ سوچا کہ آج مجھے یہ پریشانی ہے تو میری طرح اور بھی بہت ساری لوگ ہوں گے جن کو اس طرح کی پریشانی فیس کرنی پڑتی ہوگی تو اس کو سوچتے ہوئے میں نے قرآن مجید کی یہ اسلام 360 کی نام سے ایک اپلیکیشن بنائی تھی جس میں آپ کوئی بھی موضوع نماز، روزہ، زکاة، حج، انبیاء، رسول جو آپ کا دل کرے آپ ٹائپ کیجئے اور اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس میں اوبجیکٹیو بیسیکلی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید جو پڑھتے ہیں اگر آپ سمپل قرآن پڑھنا چاہیں میں نے سورہ بکرہ یہاں پر اوپن کر لی آپ نہ صرف اس کو پڑھ سکتے ہیں بلکہ سن بھی سکتے ہیں تلاوت، ترجمہ، ساری چیزیں موجود ہیں میں کلک کرتا ہوں اور یہ آیت میں نے پلے کر دی میں اپنے ناظرین کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس آیت کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ریپیٹ فیسلیٹی ہے اس ریپیٹ کے بٹن پر آپ کلک کر دیجئے تو یہ اس آیت کو ایک لاکھ مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے ایک لاکھ مرتبہ وہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے جب تک آپ کو یاد نہیں ہو جاتا آپ اگر کوئی ٹاپک سرچ کرنا چاہتے ہیں جس کی واضح مثالیں کیے کہ میں اپنے بیٹے سے بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بیٹا پوچھتا ہے بابا جان کہاں لکھا ہے جھوٹ کے متعلق آیا تو ذرا دیکھئے میں اگر یہاں پہ جھوٹ لکھنا چاہوں آپ انگلیش میں لائی لکھیں اردو میں جھوٹ لکھیں رومنائز اردو میں جس میں میسج کرتے ہیں اس میں جھوٹ لکھیں ہندی میں جھوٹ لکھیں یا اربک میں کذب لکھیں میں نے رومن اردو میں یہاں پہ ٹائپ کیا جھوٹ کے متعلق اور یاد رہے کہ یہ سب کچھ بغیر انٹرنیٹ کے چلتا ہے سوائے آڈیو کے میں نے جھوٹ کے متعلق سرچ کیا اور یہ آپ کے سامنے ففٹی ٹو آیات جھوٹ کے اوپر لے کر آ گیا آپ اس کو پڑھنا چاہتے آپ اس کی اردو پڑھنا چاہتے وہ پوچھے گا اردو کس مقاتب فکر کی پڑھنا چاہتے چیہا سننی ایل ایدیز دیوبند بریلوی اس تمام مقاتب فکر کی ٹرانسلیشن تاکہ اتحاد بین المسلمین ہو سکے یہ میں نے کلک کیا میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کی انگلش تو یہ انگلش بھی آپ دیکھ سکتے آپ نے چاہا کہ نہیں جناب میں یہاں پہ تفاصیر دیکھنا چاہتا ہوں یہ تفاصیر تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کی تفسیر ابن کسیر ڈاکٹر اسٹار صاحب کی آوڈیو تفسیر مفتی سعید صاحب کی آوڈیو تفسیر مفتی تکی عثمانی صاحب کی آوڈیو تفسیر نہ صرف پڑھ سکتے ہیں بلکہ اس کو سن بھی سکتے ہیں اس میں زائد آپ یہ کہہ رہے ہیں جتنی بھی قرآن میں آیات ہوں گی وہ ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ آپ بہ آسانی اس میں دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں تو مجھے بتائیے یہ جو فیچر ہے اس میں چاہے وہ کسی آیات کو سرچ کرنا ہو یا آپ نے کسی ایک لفظ کو سرچ کرنا ہو یہ کیا گوگل میں دستیاب نہیں ہے اس وقت اگر گوگل سرچ انجن پر جا کے ہم کریں جی گوگل میں ایک تو اسی بات دستیاب نہیں ہے پہلی بات تو یہ اور پھر دوسری بات آپ جانتے ہیں Authenticity موجود ہے Certificates موجود ہیں آپ جو چیز بھی سرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے علماء کی تفاصیل اس میں موجود ہیں اور ان کے Certificates کے ساتھ موجود ہیں ایون میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں کہ اگر آپ اس میں یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی آیت یہاں پر جیسے لکھتا ہوں کوئی topic اگر مجھے آپ بتائیں میں پہلے اس پر مجھے بات بتا دیں کہ topics تو بہت سارے ہوتے ہیں جیسا ابھی تو آپ نے ایک مثال اٹھا ہے یہ جھوٹ کی میں آپ کو بتاتا ہوں اگلی topic لیکن یہ تو بہت سارے topic ہو سکتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے تو کتنے topics ہیں جو اس app میں موجود ہیں یہ تو لا تعداد ہیں لا تعداد topic ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں topic جو predefined ہم نے بنا کر رکھے ہوئے وہ تقریباً اس میں تین ہزار سے اوپر انگلیش اور اردو کے اندر topics available ہیں تین ہزار ایسے topics ہیں جس کو ہم باسانی سرچ کر سکتے ہیں رومن اردو میں اردو میں انگریزی میں ہندی میں یہ سکرین پاپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ topic جو ہم نے بنائے بدن کا ڈھکنا بیان کر بہلے دو دکھ باجمات نماز کا پڑھنا اس طرح پہ جو کس طرح میراج پر گئے یہ ساری چیزیں آپ کے بعد ایک جگہ پر موجود ہیں اب جیسے امن کے حوالے سے پاکستان میں بڑی بات ہوتی رہتی ہے تو قرآن میں اگر میں کہوں کہ امن کے حوالے سے کتنی آیات ہیں اور کیا کیا کہا گیا ہے اس کو ذرا سرچ کر کے باتیں آپ کی بات مکمل ہونے سے پہلے میں نے نکال دیا الحمدللہ کے سولہ آیات ہیں جو کہ قرآن مجید میں امن کے مطالق ہیں یہ میں اس کی اردو بھی اوپن کر دیتا ہوں اور یہ امن کے مطالق اللہ تعالی نے جو ذکر فرمایا ہے یہ ساری کی ساری آیتیں آپ کو ایک ہی جگہ پر الحمدللہ نظر آ رہی ہیں ابن شہداد میں اس میں سب سے بڑا کمال وقیفہ اخافہ یہ جو قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے یہاں پر اس کے ایک ایک ورڈ ہر ورڈ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں تو یہ ورڈ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور اس کی ڈکشنری یہ دیکھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہو گئی اخافہ کا جو ورڈ ہے اس کی ڈکشنری آپ کے سامنے 77000 سے زیادہ الفاظ ہیں اور اس کی ڈکشنری موجود ہے ایک ایک لفظ کے میننگز موجود ہیں اور وہ اردو میں موجود ہیں اردو میں موجود ہیں انگلیش پر ابھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ سیم یہی کام اگر آپ بول کر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ بول کر سرچ تھوڑا تھا آپ کو آخر میں دکھاتا ہوں مضبط آڈیو کے ذریعہ مضبط آپ موبائل آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ ٹائپ نہیں کر سکتے تو اس کی لئے آپ اگر بولیں گے سسٹم اس کے باوجود بھی ڈھونڈ کے لے کر آجاتا ہے ایون آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو اس میں احادیث مبارکہ کا یہ 78000 احادیث کا زخیرہ موجود ہے 78000 احادیث کا زخیرہ میں موجود ہے پوری سیحہ ستہ اور اس کے علاوہ مسند احمد مشکات المصابی ساری احادیث کی کتابیں موجود ہیں ایون یہ موجود ہی نہیں ہے اس میں ایک اور خاصی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں جو حدیث یہاں پر اوپن ہوئی ہے امام بخاریتہ کی حدیث کس نیریشن چین سے پہنچی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں اسماع الرجال یہ پوری سند آپ سے بیان کرے گا حمصہ عویداللہ بن موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی اس کی بابا دھنزلہ بن نبی صوفیان نے پھر اکرمہ بن خالد نے پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنوما سے روایت ہے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس طریقے سے اچھا میں اگر کوئی ٹاپک سرچ کرنا چاہتا ہوں جیسے ابھی آپ نے بات کی امن کے متعلق وہی ہم حدیث میں ڈھونڈتے ہیں پہلے ہم نے قرآن میں ڈھونڈ رہا تھا پہلے قرآن میں ڈھونڈ رہا تھا اب میں احادیث میں ڈھونڈ رہا ہوں اب کی بار میں نے وہاں تو رومن میں لکھا تھا یہاں میں اردو میں لکھ رہا ہوں اب ذرا دیکھئے گا یہ میں نے یہاں پر امن ٹائپ کیا اور امن کے متعلق ساری احادیث کی کتابوں میں جو احادیث ہیں ان کی تعداد ہے اور یہ لوٹ کر کے لے کر آ رہا ہے تھوڑا سا ٹائم کیونکہ اتنی ساری احادیث کی بک ہیں ایک سو تیس روایتیں ہیں جو یہ ساری آپ کے پاس احادیث کی بک میں موجود ہیں یہ لے کر آگیا آپ کے سامنے عربی، اردو، انگلش سب اویلیبل ہیں صحیح ضعیف یہ بھی اویلیبل ہوگا ایون وہ یہ تک بھی بتائے گا کہ یہ حدیث مصنع دعمت میں موجود ہے تو اس کے علاوہ کس کس حدیث کی کتاب میں موجود ہے اس کو عربی میں تخریج کہتے ہیں وہ بھی الحمدلللہ اس کے اندر موجود ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے تمام قرآنی آیات ان کے ترجمے ان کی تفسیر ہو ان کی تجوید ہو یا حدیثوں ان کی کمپائلیشن اس میں موجود ہے مختلف علماء حضرات کی ہے اس میں تفسیر ان کی قرت بھی ہے اس میں یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں بارہ سے زیادہ ائمہ حضرات کی جو امام حرمین ہیں ان کی قرت یہاں پر اس میں موجود ہے الحمدلللہ جیسے بڑے بڑے نام مشاری اللہ فاسے شیخ صدیس شیخ شریم سب کی آواز میں موجود ہیں یہاں پر اس میں اور اگر ایک نارمل گوگل سرچ ٹائپ کا انجن ہو اس میں فرق یہ کہ وہاں پہ وہ مستند ہے یا نہیں ایک تو یہ ورک ہے اور اس کے علاوہ کہیں کسی اور ایپ میں کسی اور سرچ انجن میں ہمیں یہ مکمل کمپائلیشن ملتا یا نہیں ملتا کہیں نہیں ملتا ورڈ وائیڈ لیول پر الحمدللہ اسلام 360 is the only application الحمدللہ ایون جو آپ نے رومانائیز اردو دیکھی تو گوگل کے مطابق الحمدللہ میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے قرآن مجید کو رومانائیز اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہ سارا کام رومان اردو میں ٹرانسلیٹڈ ہے اس میں قرآن جی الحمدللہ پورا قرآن مجید الحمدللہ وہ موجود ہے اس کے اندر آپ کے پاس یہ حدیث ایون میں ایک اور چیز دکھاؤں بچوں کے لیے ہمارے پاس یہ پورا دعاؤں کا سیکشن ہے یہ آپ دعاؤں کے سیکشن کے اندر جا سکتے ہیں دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں ایون یہاں پر آپ کے پاس یہ جو آپ ایکسٹراز میں جاتے ہیں تو یہ کبلہ ڈائریکشن کبلہ ڈائریکشن بھی اس میں موجود ہے آپ پریئر ٹائمنگ یہ ستائیس لاکھ سے زیادہ شہروں کا ریکارڈ اس میں موجود ہے جس کی ٹائمنگ یہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ دن آپ کس شہر میں نماز کی کیا کا ٹائمنگ ہوتی ہے کتنا وقت لگا ہے اس کو بنالے میں اس ایپلیکشن کو شہدہ بھی نومبر 2007 سے کام کر رہا ہوں اور آج تک 11 سال ہو گئے ہیں اور اب تک کام جاری ہے اس پر الحمدلہ اب تک کام جاری ہے میں اپنے ناظرین کو جس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں میں وہ بھی ضرور اس کو بتانا چاہوں گا کہ وہ کیسے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر وہ انڈرویڈ فون کے یوزر ہیں تو وہ پلے سٹور پہ جا کے لکھیں گے اسلام 360 اور اگر وہ آئی فون یا آئی پیٹ کے یوزر ہیں تو ایپ سٹور پہ جا کے لکھیں گے اسلام 360 تو اپلیکشن آ جائے گی کمپیوٹر پہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میری ویب سائٹ ہے theislam360.com وہاں سے جا کے اس کو فری ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں فری ڈاؤنلوڈ ہے مطلب کوئی آپ چارج نہیں کرتے سنگل پینی چارج نہیں کرتے میں ایک اور چیز تھوڑی سی اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا اگر جب آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو وہ والنٹریلی آپ کو اس کو پے کرنے کو کہتا ہے لیکن یاد رہے آپ اگر اس کو پے نہیں کرنا چاہتے تو کینسل کیجئے کیونکہ خود سوچ کی اس کو چلانے کے لیے ہر سالے خط ہر مہینے خطیر رقم لگتی ہے تو ہم نے ایک والنٹریلی آپشن رکھا ہے آپ پے کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے تو آپ پے کر کے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ فری ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے موبائل پر بہ آسانی اس کو فری ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں بالکل فری ڈاؤنلوڈ بزنس موڈل کیا ہے اس میں آپ جسے کچھ دوست حباب ہیں کچھ مخیر حضرات ہیں جو اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں جو اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے بیسیکلی ہم اس کو چلا رہے ہیں ورنہ ہمارے لیے تو بہت اچھا موڈل تھا کتنے ہیں آپ کے ابھی تک یوزرزنس میں سبسکرائبرز اب تک الحمدللہ ماشاءاللہ جب میں لاسٹ ٹائم آپ کے پاس آئے تھا اس وقت 2.6 ملین تھے اب ہم ماشاءاللہ 3 ملین کو کروز کر چکے ہیں 3 ملین آپ کے یوزرز ہیں 30 لاک 30 لاک تو یہ تو بہت آنی اس پہ آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں بیسیکلی اوبجیکٹیو یہ تھا کہ اللہ تعالی میری میرے والدین کی میرے اہل و ایال کی ہمارے ٹیم ممبرز کی اور ان کے اہل و ایال کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے اوبجیکٹیو صرف اور صرف یہ تھا اور مجھے پوری امید انشاءاللہ یہ تو بڑا اچھا نیک کام ہے کسی سے ملاقات ہوئی ہے کسی عالم کو آپ نے دکھایا سکولرز کو آپ نے دکھایا ان کا کیا ردہ عمل ہے علماء میں علماء میں تکیو عثمانی صاحب جعوید غامدی صاحب اس کے علاوہ مفتی نعیم صاحب مفتی اکمل صاحب تمام ڈاکٹر زاکر نائک امام کعبہ سے ملنے کے لیے مجھے وہاں بلوایا گیا تو امام کعبہ اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کو الحمدللہ میں یہ دکھا چکا ہوں اور سب کی طرف سے انتہا لیول کی اپریسیشن ہے اور اپلیکیشن کا حصہ ہے آگے اس میں کیا اور فیچرز ایسے ہیں جو کہ آپ لے کر آئیں گے شہداد میں اس کے اندر جو ایک اور بہت امپورٹنٹ فیچر ہم لے کر آنے جا رہے ہیں وہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں آپ کی جو تجوید بھی مشاہ اللہ وہ بھی اس کے اندر آپشن موجود ہے کہ تجوید کے لیے میں اگر وہ تجوید والا آپشن بھی اپنے ناظرین کو دکھا سکوں ذرا دیکھئے آپ اگر بول کر سرچ کرنا چاہتے ہیں یہ میں نے اربیک میں بولا ربنا لا تزکلو بنا دھون لائے وہ آیت کہاں پر ہے ربنا لا تزکلو بنا بادا ادھا دیتنا وحب لنا مللہ دنکر رحمہ آپ نے چاہا کہ میں اپنی تجوید ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو تجوید ٹھیک کرنے کے پوائنٹ آف یو سے یہاں پر آپ کے پاس یہ میں سورہ اخلاص اوپن کرتا ہوں یہ میں نے اللہ حسمت میں نے کہا پہلے مجھے پڑھ کے سنائیے میں نے کہا جی میں اب خود تلاوت کروں گا غلط کروں گا کوئی اور آیت پڑھوں گا لم یلد ولم یولد تو یہ اس کو ریڈ کر دیتا ہے مطلب پوری آیت آپ نے غلط پڑھی جی اب میں اس کو صحیح پڑھوں گا تو یہ اس کو گرین کرے گا اللہ حسمت یہ اس کو گرین کر دیتا ہے یہ اب نیکس فیچر ہم یہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں اس میں ایک اور فیچر بھی جس کا آپ نے ذکر کیا تھا اگر آپ کسی کانٹیکسٹ کو بھی ٹائپ کرتے ہیں تو وہ بھی آیت کو لے کر آ جائے گا یہ کانٹیکسٹ بیس سرچنگ سبجیک جو ہم نے بنا رکھے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں نے یہاں ٹاپک لیا بدن کا ڈھکنا بدن کے ڈھکنے میں نہ ورڈ بدن ہے نہ ڈھکنا لیکن اس کانٹیکسٹ میں جتنی آیت ہیں یہ سب لے کر آ گیا اے اولادِ آدم تم مسجد کی ارحاضر کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو بدن ڈھک گیا بدن کے ڈھکنے کو اس نے لباس سے اس کو ڈھونڈ نکالا جی بالکل ڈھونڈ کے لے کر آ جاتا ہے نیکسٹ ہم اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے کر آ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم خود ہی سنس کرے گا کہ آج آپ کا موڈ کیسا ہے جیسا موڈ ہوگا اس سے ریلیونٹ ہم آپ کو آئیتیں پریشانی خوش خبریوں کی بھیجا کریں گے پہلا کام دوسرا میں قرآن مجید کا 104 زبانوں کا سرچ انجن منا رہا ہوں جس پہ 19 زبانوں پر الحمدللہ میں کام مکمل کر چکا ہوں تو یہ فیوچر پلاننگ میں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی کامیاب کریں اور رمضان کا مہینہ ہے ہم چاہیں گے کہ جو دیکھنے والے یہ دیکھ رہے تھے آپ کہیں کہ 30 لاکھ لوگ ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں مزید لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اس سے فائدہ اٹھائیں بہت بہت شکریہ زائد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام 360 ایپ کے بارے میں ہم سے بات کر رہے تھے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اس کا فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اجازت دیجئے اللہ حافظ